ایک ہے تقرب بالفرائیس جس کو اللہ کہتا ہے کہ یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور ایک ہے تقرب بالنوافل جو بلندی میں بہت موچا ہو جاتا ہے اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں جی نظرات میں میرے تقاریر سنی ہیں یا میرا کتابچہ پڑھا ہے جہاد فی سبل اللہ کے یہ حقیقت کہ نو منزلیں میں بیان کیا کرتا ہوں سب سے موچی منزل کو لازمان نوی ہیں سب سے اہم منزل وہ پہلی ہے یہ اچھے طرح سمجھ لیے پہلی ہوگی تو دوسری ہوگی دوسری ہوگی تو تیسری ہوگی پہلی ہی نہیں ہے تو اوپر کا کیا تسمو تو ایک ہے اہم ترین ہونا ایک ہے بلند ترین ہونا بلند ترین نوی منزل ہے قتال فی سبل اللہ اور اہم ترین ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد انتو جاہد نفس کا فی طاعت اللہ یہ اہم ترین ہے اہم ترین وہ بلند ترین اسی طرح حضور کی ایک حدیث میں آیا صحابہ سے سوال کیا کہ تمہارے نزدیک سب سے خوبصورت ایمان کس کا ہے آجب آجب عجیب عجیب عربی زبان میں کہتے ہیں کہ جو نئی سی بات ہو عجیب عربی میں عجیب کے معنی ہے صرف خوبصورت خوبصورت بات سب سے زیادہ خوبصورت ایمان کس کا ہے صحابہ نے کہا فرشتوں کا حضور نے رد کر دیا انبیاء کا رد کر دیا ہمارا زیاد کر دیا پھر فرمایا کہ سب سے این آجب الیمان خلقا لائخوانی اللہزین یاتونا من بعدی یجدونا صحفا فیہ کتاب اللہ فیومنونا بما فیہا میرے نزیخ خوبصورت ترین ایمان میرے ان بھائیوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے اور انہیں تو صرف اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب لکھی ہوگی اس کو اس پر ایمان لائے گا اب دیکھئے افضل ترین ایمان صحابہ کا ہے کسی بڑے سے بڑے ولی کا ایمان بھی کسی ادنا سے ادنا صحابی سے بڑھ کر نہیں ہے یہ نوٹ کر دیجئے یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے افضل ترین ایمان صحابہ کا لیکن خوبصورت ترین آجب ترین ایمان یہ ہے کن کا جو میرے بعد آئیں گے اور تو اللہ کی کتاب ملے گی اور آق میں لکھی ہوئی اس پر ایمان لائے گا تو یہ ان دونوں چیزوں گا رکھئے ایک ہے سب سے زیادہ محبوب اللہ کو کیا ہے وہ تو فرائز کے ذریعے سے تقرم ہوئے ہیں اور سب سے اونچا جو ہے تقرم کا مقام وہ نوافی کے ذریعے سے اب جو باریک بات ہے وہ سمجھ دے کی ہے اس میں حالات کے اعتبار سے فرق واقع ہو جائے فرض کیجئے نظام باطل کا غلبہ ہے اس میں تو فرض ہے اس نظام باطل کے خلاف جد و جہد اس کو ختم کر کے جڑ سے اکھیڑ کر جو اللہ کا دین ہے دین حق اسے غالب کرنا اس فرض کو تو آپ بھولے ہوئے ہیں نوافیل میں زور لگا رکھا ہے ساری ساری رات کھڑے ہیں نفلے پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں جو بھی روزہ حضور سے ثابت ہے اس سب رکھ رہے ہیں یہ جو فرائد نوافیل ہی اللہ کے ہاں قبول نہیں فرض کو چھوڑ کر اگر کوئی شئیس فرض نماز چھوڑتا ہے وہ نہیں پڑھتا پنج وقتہ نماز اور باجمات کا اتمام نہیں کرتا تو اگر ساری رات بھی کھڑے ہوگا نوافیل ادا کرے گا تو زیرو ہے اس لئے پہلے فرض ہے نفل کا بات ہاں نوافیل کے ذریعے سے تقرر بلند ترین تو ہے لیکن یہ کب ہوگا جب اللہ کا دین قائم ہو گیا ہو نظام حق کا ہے اس نظام کو آگے پھیلانا حکومت کا کام ہے نظام خلافت جو ہے ان کا کام ہے اللہ کی کتاب کی تعلیم و ترویر یہ اب حکومت کا کام ہے اب افراد کو اجازت ہے وہ نوافیل پر دور لگائیں راتوں کو جاڑیں روزے رکھیں اور بھی جس طریقے سے بھی نوافیل پر اس طریقے اس حالت میں جو نوافیل کے ذریعے سے تقرم حاصل ہوگا وہ بلندی میں وہ پہلے اس تقرب ہے بالفرائض اس سے بلند تر ہو جائے گا لیکن اگر دین اللہ کا قائم نہیں اور باطل کا غلبہ ہے اس میں آپ نوافیل کا اعتمام کر رہے ہیں اگر ہاں اگر وہ جد و جہد بھی کر رہے ہیں اس نظام کو ختم کر کے اللہ کا دین قائم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں تنمندھل لگا رہے ہیں اور اس میں کچھ نوافیل کا بھی اعتمام ہو جائے تو چھو نورلالالور سونے پر سوہا گا لیکن اگر اس سے باتا نظر اس کے تو خیال ہی نہیں اس کا دھیان ہی نہیں جیسے ہمارے ہاں کیا ہے جو سلسلے چل رہے ہیں خانقاہی ان میں سے کسی کو فکر نہیں کہ نضاوے باطنی جو ہے اس کو خلاف بھی کوئی جد و جہد کر دیں لیکن یہ کہ وہ سلوک کی منزلیں تیہ ہو رہی ہیں مقامات تیہ ہو رہے ہیں اور اونچے سے اونچے روحانی مقامات کی طرف انسان بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اس کی طرف سے بے اعتنائی برد کر نوافل کی طرف دھیان کرنا یہ دین کے فلسفے اور حکمت کے بلکل خلاف ہے میں اس کو ذرا اور زیادہ ہائلائٹ کرنے کے لئے کہتا ہوں کہ فرض کیجئے تصبر کیجئے جب دامن عہد میں جنگ ہو رہی تھی اور مسلمان زندگی اور موت کی کشاکش میں تھے خود حضور جس طریقے سے زخمی ہوئے ہیں اتنا خون آپ کا بہ گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو آباؤنا و امہاتنا اگر اس وقت کوئی شخص مجید نبی میں بیٹھا ہوا نوافل پڑھ رہا ہے کھڑا ہوا یا وہ کوئی ناتھ جو ہے پڑھ رہا ہے یا کوئی بیٹھ کے تسبیح کر رہا ہے تو اس کے بارے میں کیا رائے آپ کیوں وہاں تو حضور اور صحابہ جان کی بازی لگائے ہوئے اور یہاں یہ نوافل میں لگا ہوا ہے تو وہ نوافل تو زیرو نہیں ہوں گے بلکہ اس سے بھی منفیر ویلیوز کی ہو جائے وہ منافق شمار ہوگا اسی طریقے سے اگر دین کا غلبہ ہے اور نظام خلافت قائم ہے تو بہت سے فرائض اس نظام خلافت کے ذمہ چلے جاتے ہیں انڈیونجولت اس سے بری ہو جاتے ہیں اس نظام خلافت کو جب ضرورت ہوگی کہ فلاں بہاز پر دس ادار آدمی چاہیے وہ دس ادار آدمی نکل آئیں گے تو باقی سب کی طرف سے فرض کفایہ آدھا ہو گیا وہ گھروں میں سوئے یا رات بھر کھڑے رہے نوافل پکھے یا روزے رکھے بلکل ٹھیک ہے یا کسی علمی کام میں لگے رہے تقصیر لکھنے میں لگے رہے حدیثیں جمع کرنے میں لگے رہے فقہ کی بحثیں جو ہے وہ کرنے میں لگے رہے ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے لیکن اگر غالب جو ہے نظام وہ باطل کا ہے اور اس کے خلاف جتو جہن نہیں ہو رہی تو پھر یہ سارے کام جو ہے یہ زیرو سے ضرب تھا کا زیرو ہوتا ہے پرائیبری امپورٹنس ہوگی اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدو جہن یہ ہے فرق تقرب بالنوافل اور تقرب بالفرائض کا اب یہاں اس آیت میں دیکھئے ایک خوبصورتی کے ساتھ آیا ہے جہاد کرو اس گلاب میں یہ ہے فرص نوافل اور رات کو کھڑے رہنا یہ نوافل ہے روزے رکھنا نوافل ہے روزے رمضان کے فرض میں واقعی رفلی ہے لیکن جہاد اللہ کی راہ میں جہاد جدو جہود جہان اور مال کا کھپانا کس لیے تاکہ اللہ کا دین قائم ہو اللہ کا نظام برپا ہو جائے یہ ہے گویا کہ تقرب باللہ کا سب سے بڑا وسیلہ جو یہاں بیان کیا جائے کیوں کہ اس سے صورت کیا تھی کہ حضور اور صحابہ اس جدو جہود کے در تھے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو جدو جہود کر رہے تھے اس میں جانے مال کھپا رہے تھے جانے دے رہے تھے صحابہ اکراب یہاں تک کہ حضور کی اپنی طبنہ اور آرزو یہ تھی لَوَدِتُ وَنُقْتَلَ فِي صَبِلِ اللَّهِ سُمَّهُ یا سُمَّهُ اُقْتَلَ سُمَّهُ یا سُمَّهُ اُقْتَلَ میری بڑی قائش ہے میں اللہ کی راب میں قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل ہو جاؤں ایک طرح تو وہ حضرات ہیں تو اگر کوئی شخص اس سے کنارہ کشی کر کے اور نوافی کے اندر لگاؤں چلہ کشی کر رہا ہے روضہ عام نہیں روضہ اور بھی اب جو ہمارے ہاں صوفیہ کے ہاں روضے جو رائز ہیں وہ اس میں ترہ ترہ کے روضے ہیں وہ صرف ایک دن دن کا روضہ نہیں کئی کئی دن کے روضے جس کو وہ سوم ویسال کہا حضور نے وہ بھی رکھتے ہیں حالانکہ اس سے صحابہ اکرام کو حضور نے منع کر دیا کہ آج روضہ آپ نے رکھا اور شام کو افطار نہیں کیا بلکہ رات بھر بھی وہ روضہ رہا اگلے دن بھی پورا روضہ رہا اور پھر اگلے روز جا کے آپ نے افطار کیا تو اسے کہیں گے سوم ویسال دو دن کا سوم ویسال ہے تین دن کا سوم ویسال تو مسلسل جو ہے تین دن تک روضہ چل رہا حضور رکھتے تھے لیکن صحابہ کو آپ نے منع کیا اور انہیں شکوا بھی کیا حضور آپ رکھتے ہیں ہمیں منع کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا ایو کم مسلی تم میں سے کون ہے مجھ جیسا ابھی تو اندرب بھی میں تو رات گزارتا ہوں اپنے رب کے پاس وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پھلاتا بھی ہے اب وہ کیا کھلانا ہے کیا پھلانا ہے کیا اس کی روحانی حقیقت ہے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں یہ خسائص نبوی میں سے ہے وہ چیزیں کہ جو خاص ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو امت کے لیے پھر عام طور پر جس کی اجازت نہیں ہے لیکن اس قسم کے روضے بھی وہاں رکھے جاتے ہیں لیکن اس سے کوئی پروائی نہیں فکر ہی نہیں کہ نظام باطل کا ہے تو باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی عرض ہو کتنا حسی فریب ہیں جو کھا رہے ہیں ہم وہ متقی بھی بن گئے ہیں شیخ بھی بن گئے ہیں شیخ البشائق بھی بن گئے ہیں اور وہ زبدت جو ہے مرشدین بھی بن گئے ہیں سب کچھ ہو گئے ہیں لیکن یہ کہ اس باطل کے خلاف کوئی کشبکش ہے ہی نہیں اس کے خلاف کوئی جندو جوئے دھائی نہیں اس کے زمن میں تو پھر وہ حدیث میں نے بارہا سنائی ہے اور مولانا شفریت تانویر عمد اللہ علیہ نے اسے جو انہوں نے مرتب کیے تھے خطبات جمعہ ان میں جو دوسرا خطبہ ہے اس میں اس حدیث کو کوٹ کیا ہے اوہ اللہ عز وجل یہ بھی حدیث قدسی ہے حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے عز وجل نے حضرت جبرائیل کو وحی کی اوہ اللہ عز وجل اللہ جبرائیل علیہ السلام انقلب مدینہ تکذاب اکذاب اہلہ کہ فلا فلا بستیوں کو تلپٹ کر دو اُلٹ دو ان کے رہنے والوں کے اوپر ہلاکت وہ ہلاکت کے جو عامورہ اور صدوم کی بستیوں پر آئی تھی جو جن کے طرف حضرت حلوت علیہ السلام بھیجے گئے تکلے مدینہ تکذاب اکذاب اہلہ رہنے والوں سمیت اُلٹ قانا فقانا حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں یا رب ان بستیوں میں تو تیرا فلا بندہ بھی ہے جس نے آئے تک پلک جبک میں جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کیا اس کے تقوی کا عالم یہ ہے یہ گواہی کون دے رہا ہے کوئی قرائے کا گواہ نہیں ہے کوئی قرائے کا وکیل نہیں ہے جبرائیل ہیں اور کہاں گواہی دے رہا ہے بارگاہ خداوندی میں جہاں ابو جہل بھی جوٹ نہیں بولے گا تو فرمایا قَالَ فَقَالَ إِنَّ فِيهَا عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْسِكَ تَرْفَطْعِنَ قَالَ فَقَالَ عَبْ حضور فرماتے گا اللہ نے فرمایا اِقْلِبْ هَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ اُلْتَوْا عَلَيْهِمْ کو پہلے اس پر پھر دوسروں فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعْرْ فِي أَسَعْتُ الْقَطْ اس لیے کہ اس کے چہرے کی رنگت میری ہمیت میری غیرت کی وجہ سے کبھی متغیر نہیں ہوا منکرات پھیلتے رہے شریعت کو پاؤں تلے روندہ گیا شریعت کی اور اللہ کی دیئے ہوئی قوانین کی دھجیاں پا کھیرتی جا رہی تھی اور پھیل رہا تھا گناہ ہر طرف اور یہ لگا ہوا تھا خانقہ میں بیٹھا ہوا ظاہر بات ہے خانقہ میں جو بیٹھا ہوگا اسے گناہ کرنے کی کیا ضرورت ہے نہ زندگی کے وہ میدان میں ہے نہ معاش کا کچھ سلسلہ ہے کوئی کچھ دے گیا کسی نے کوئی حدیعہ پیش کر دیا اس سے جو ہے وہ گزارہ کر رہے تو گناہ کا معاملہ کیا ہوگا وہاں اور پھر وہ خانقہ ہی ماحول کے اندر ظاہر بات ہے کہ نہ کئی عورتیں نظر آئیں گی نہ کئی اوریانی نظر آئیں گی وہ تو اپنا خانقہ کا ماحول ہے اس کے اندر رہ رہے لیکن یہ کہ اس خانقہ سے باہر جو کچھ ہو رہا ہے جو منکرات پھیل رہے ہیں جو کفر پھیل رہا ہے جو گمراہیاں پھیل رہی ہیں جو شریعت کی دھجیاں بھی کر رہی ہیں اس پر اسے فکر ہی نہیں یہ دمیجہ تبار فی اسعات القطو اس کو یوں سمجھئے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ماں کی گالی دے اب اگر وہ شخص جسے گالی دی گئی ہے طاقت رکھتا ہے تو جانے نہیں دے گا اسے اس کی مربت کرے گا فرض کیجئے وہ کمزور ہے اسے معلوم ہے جس نے مجھے گالی دی ہے وہ بڑا طاقتور ہے میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تب بھی کم سے کم اس کے چہرے پر خون جمع ہو جائے گا سرخ ہو جائے گا چہرہ غیرت کا یہ تو کم سے کم انداز ہوگا کہ میری ماں کو گالی دی گئی ہے اگر یہ بھی نہیں ہے سب کچھ دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہیں سن رہے ہیں لیکن کوئی فکر نہیں ہو رہی ہے تو پھر کسی روحانی ترقی کا کچھ ولایت کے مقام کا کچھ تقرب اللہ کا کوئی سوال نہیں تو میں نے آج کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے ان چند چیزوں پر جو بڑی کنٹروورشیل ہیں اس میں عدل کا راستہ آپ کے سامنے رکھو درمیانی راستہ کیا ہے نہ تو آپ سرے سے انکار کریں کہ برطبہ ولایت کوئی شہ حیدی نہیں ہے فرانس سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے ولی سے دشمری کرے گا اس کے خراب میرا اعلان جنگ ہے پھر اللہ کا قرب وہ قرب واقع ہے تو میں اس حد تک ہو سکتا ہے کہ اللہ انسان کی آنکھ بن جائے جسے وہ دیکھیں اللہ انسان کے کان بن جائے جسے وہ سنیں اللہ انسان کی ہاتھ بن جائے جس سے وہ پکڑے اور اللہ انسان کے پاؤں بن جائے جس سے وہ چھنے یہ ممکن ہے حدیثیں اس سے دائم بات ہے کرامات کا صدور ہوگا کرامات کا ضرور ہوگا لیکن اب اس کے ساتھ اس بات کو سمجھنا امہ پہلی شرط تقویٰ ہے اور نمبر دو یہ کہ یہ تقرم اللہ کے لیے ایک ہے فرائض کے ذریعے سے جہاد فرض ہے فرض عین ہے باطل کا غلبہ ہے تو فرض عین ہے اس کے خلاف جد و جہود کرنا اور اس کے لیے اجتماعی جد و جہود کرنا جیسے نماز پنج وقتہ فرض ہے اور اس کے لیے اگر کوئی شخص مسجد سے فاصلہ اس کا زیادہ نہ ہو اور وہ گھر میں نماز پڑھے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی نہ صلاة علی جار المسجد اللہ فی المسجد جو مسجد کے پروس میں رہتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر وہ مسجد میں حاضر ان کا نماز نہیں پڑھ رہا جماعت کا اتدام نہیں کرتا تو ان فرائض کی طرف توجہ نہ ہو اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہود نہ ہو اور نوافل کے ذریعے سے چلہ کشیوں کے ذریعے سے مراقبوں کے ذریعے سے اور وہ نئے نئے اجاد کردہ اذکار کے ذریعے سے انسان سمجھے کہ میں تقرب بن نوافل کے اس مقام پر فائز ہو جاؤں گا تو یہ دوسر رب رب کر دے بھگے ہو گئے اتے ملا پندت سارے رب دا خوج کھرانا لبا اتے نا کی تے بئی نظارے موسیقی موسیقی